سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو اور پاس میں بیل کے ایکن کو دوائیں تاکہ آپ کو مل سکیں میری اپ ڈیٹس سب سے پہلے اسلام علیکم دوستو دوستو پچیس نومبر دوہزار اٹھارہ کی صبح یوکرائن کے دو جنگی جہاز اور ایک کشتی بہیرہ اسفت پر واقع بندرگاہ سے بہیرہ آزو کی بندرگاہ ماریو پول کے سفر پر نکلے یوکرائنی حکام کے مطابق روسیوں نے ان کشتیوں کا راستہ روکا اور اپنا ایک کرچ کے برج کے نیچے ٹینکر کھڑا کر کے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا اسی اثنہ میں روس نے اپنے دو جنگی تیارے اور دو ہیلیکاپٹروں کو اس علاقے میں بھیج دیا ہے روسیوں نے یوکرائن پر الزام لگایا ہے کہ ان کی کشتیوں نے غیر قانونی طور پر روسی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سیکیورٹی وجوہات پر راستہ بند کر دیا ہے اب دونوں ممالک ایک دوسرے کو جنگ کی دھمکیاں دے رہی ہیں دنیا جانتی ہے کہ روس بہت زیادہ طاقتور ملٹری پاور ہے لیکن دوسری طرف یوکرائن بھی کسی سے کم نہیں ہے اگر ان دو ممالک میں جنگ ہوتی ہے تو کون جیتے گا آج کی ویڈیو کا یہی ٹاپک ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کو ضرور پسند آئے گی کیپیٹل کی بات کی جائے تو ریشیا کا کیپیٹل موسکو جبکہ یوکرائن کا کیپیٹل کیو ہے دونوں ممالک کی پاپولیشن کی بات کی جائے تو ریشیا کی پاپولیشن چودہ کروڑ پینتالیس لاکھ چون ہزار ناؤ سو تیرانوے ہے جبکہ دوسری جانب یوکرائن کی بات کی جائے تو ان کی پاپولیشن چار کروڑ چوالیس لاکھ انتیس ہزار چار سو اکتر ہے ریشیا دنیا کی دوسری نیوکلئر پاور ہے ریشیا کے پاس نیوکلئر وائر ہرش کی تعداد سات ہزار پانچ سو ہے جبکہ دوسری جانب یوکرائن نیوکلئر پاور نہیں ہے تو ان کے پاس ایک بھی نیوکلئر وائپن موجود نہیں ہے دونوں ممالک کی مین پاور کی بات کی جائے تو ریشیا کے پاس ایکٹیف فوجیوں کی تعداد سات لاکھ اکتر ہزار ہے جبکہ ان کے پاس ریزرف فوجیوں کی تعداد بیس لاکھ ہے دوسری جانب یوکرائن کے پاس فوجیوں کی تعداد دو لاکھ ہے اور ان کے پاس ریزرف فوجیوں کی تعداد دس لاکھ ہے ریشیا کے ٹینکوں کی بات کی جائے تو ریشیا کے پاس بیس ہزار پچاس ٹینک موجود ہیں جبکہ دوسری جانب یوکرائن کے پاس صرف دو ہزار پینتالیس ٹینک موجود ہیں آرمورڈ فائٹنگ وائیکلز ریشیا کے پاس ستائیس ہزار تین سو پینتیس موجود ہیں جبکہ یوکرائن کے پاس صرف چھ ہزار ایک سو ستائیس موجود ہیں ائرکرافٹ کی بات کی جائے تو ریشیا کے پاس چار ہزار چار سو اکتالیس ائرکرافٹ موجود ہیں دوسری جانب یوکرائن کے پاس چھرف چار سو پچیس ائرکرافٹ موجود ہیں دونوں مالک کے ہیلیکاپٹر کی بات کی جائے تو ریشیا کے پاس ایک ہزار پانچ سو پانچ ہیلیکاپٹر موجود ہیں دوسری جانب یوکرائن کے پاس صرف دو سو تیرتالیس ہیلیکاپٹر موجود ہیں ریشیا کے پاس ائرکرافٹ کیریرز کی تعداد ایک ہے جبکہ یوکرائن کے پاس ایک بھی موجود نہیں ہے ریشیا کے پاس فریگیٹس کی تعداد دس جبکہ یوکرائن کے پاس صرف ایک فریگیٹس موجود ہے کورویوٹس کی بات کی جائے تو ریشیا کے پاس تیرانسی موجود ہیں جبکہ صرف یوکرائن کے پاس ایک موجود ہے سب میرائنز کی بات کی جائے تو رشیہ کے پاس ان سب سب میرائنز موجود ہیں جبکہ یوکرائن کے پاس ایک بھی موجود نہیں ہے یہاں رشیہ کے طاقت یوکرائن سے بہت زیادہ ہے اگر ان دونوں مالک میں جنگ ہوتی ہے تو یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ رشیہ یوکرائن پر اپنا قبضہ آرام سے جمع لے گا تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فلیش ناؤ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ